اسلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے آل جابز اوور ویو میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے پی ای ایف کالے لوہر ٹوپ اپ مری ہلز میں آٹھویں کلاس کے ایڈمیشنز کے حوالے سے انفارمیشن لے کے آیا ہوں تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے ایڈمیشنز کی معلومات اور نیو جابز اپ ڈیٹ میرے چینل پر آتی رہتی ہیں تو چلتے ہیں تفصیلات کی طرف تو آٹھویں کلاس کی ریجسریشن جو ہے وہ تیس اکتوبر سے لے کے چار نمبر تک ہوگی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ دیکھ لیتے ہیں ایج یکم جنوری دوہزار چوبیس تک ساڑھے گیارہ سال سے لے کے ساڑھے تیرہ سال تک ہونی چاہیے اپریل دوہزار چوبیس تک کینڈیڈیٹ نے ساتویں کلاس پاس کر لی ہو کیمبری سسٹم میں پڑھنے والے کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف میل سیٹیزن آف پاکستان ازاد جمہو کشمیر اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کی مزید تفصیلات یہ ہیں کہ بینک چلان جو ہے وہ آپ کو پی اے ایف کی افیشل ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور پچی سو روپیا ایڈمیشن فیس جو ہے وہ آپ نے چار نومبر دوزار تئیس تک ایچ بی ایل کی کسی بھی براج میں آپ پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینک چلان پی اے ایف انفرمیشن اینڈ سیلیکشن سنٹر سے بھی صبح آٹھ سے لے کے دو بجے تک آپ حاصل کر سکتے ہیں سیلیکشن پروسیجر پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ریجسٹریشن تئیس اکتوبر سے لے کے چار نومبر تک ہوگی ریجسٹریشن سلپ پہ آپ کا ریجسٹریشن نمبر ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم منشن ہوگا ٹیسٹ والے دن آپ نے انٹیلیجنس اور اکڈیمک ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد آپ کا ابتدائی تیبی معاینہ کیا جائے گا اور شارڈ لسٹڈ کینڈیٹس کو جو ہے وہ فائنل بورڈ انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا ان سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کا سی ایم بی لہور میں فائنل میڈیکل اگزامینیشن ہوگا اور میرٹ لسٹ کے حساب سے ان کی سلیکشن ہو جائے گی اس ایڈ میں ویک آئی سائٹس سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپلائی نہ کریں سب سے لاست پہ پی اے ایف انفرمیشن اور سلیکشن سنٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان کے تقریبا ہر بڑے شہر میں پی اے ایف انفرمیشن اور سلیکشن سنٹر موجود ہے آ وہاں سے بھی مزید تفصیلات لے سکتے ہیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس اور نیو جابز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں